گزشتہ روز سپریم کورٹ میں پنامہ کیس کی سمات مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا سپریم کورٹ میں تین رکنی پنامہ عمل درامت بنچ نے کیس کی سمات مکمل کر کے فیصلہ محفوظ کر لیا شہریوں کا کہنا ہے کہ پنامہ کیس کے علاوہ بھی ملک میں کرپشن ہو رہی ہے خوشحال پاکستان کے نام پر پاکستان کو ہی لوٹا گیا جبکہ چھوٹے اداروں میں بھی کرپٹ اناثر کے خلاف کاروائی بہت ضروری ہے تاہم سپریم کورٹ سے انصاف اور حقائق پر مبنی فیصلے کی توقع ہے جب ملکی دولت لوٹنے والوں کا احتساب کر کے لوٹا گیا پیسہ واپس لیا جائے ذرائب لا غیامہ کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے ایک دکاندار شاہد احمد خان نے کہا کوئی نیا آیا اس کی جگہ کوئی اچھا نیا آیا کام کرے اور صدور کرے نیا بندہ آیا کام کرے اچھا کام کرے میردار کرے مشرف آجا اس کی جگہ اس حوالے سے ایک بزرگ شہری دار مختار احمد نے کہا پاکستان جب بنا ہے ایوب کے دور تک اس ملک میں بہت اچھا تھا اور ایوب کے بعد جب یہ آئی نا یہ سوبے ختم ہوئے تو پاکستان گریفت میں آ گیا کچھ تمہارے کنٹرول میں چل گیا کچھ ان کے کچھ ان کے تو یہ کریش ہو گیا اس سے پہلے ایوب خان کے دور میں بہت اچھا تھا بہت غریبوں کا ٹائم بھی تھا سب باتیں تھی لیکن اب کچھ بھی نہیں ہے اب تو سیاستدان اپنی لوٹ مار میں لگے گئے ہیں اپنا بیلنس بنا رہا ہے جھوٹ گول گئے ہیں پاناما کیس سے مطالق ریٹائر سرکار ملازم محمد انیس کا کہنا تھا میرے بچے جنہیں میں نے تعلیم دلائی ہیں ان کا حق ہے نہیں ہے پاناما کیس تو بعد میں لے ہوں گا اس فائل کو میں نے 36 سے 36 سال گورمڈ میں قربانی تھی آپ اس حکومت نے اتنا خیال نہیں آیا پہلے سن کوٹا تھا ساپ ختم کر دیا گیا نووے پرسنٹ نووے پرسنٹ کنانچی سے ٹیکس جاتا ہے جو کنانچی سے کمائے جاتا ہے دس پرسنٹ دیا جاتا ہے اس کو بھی آپ لوگ نہیں دے رہے کیا حالتیں ہوئی ہیں تو کم چکم آپ لوگ پاناما کیس کی طرف لگے ہو پانامے میں تو ابھی بہت کچھ باخی ہے کنانچی کا ملک بچاؤ تیریک کا کڑوڑو روپیہ تھا کہاں گیا ابھی وہ کیس آپ لوگ نہیں اٹھا رہے ہیں دوسرا عزیز آباد کنانچی کا ہر کونے میں چار چار چھے چھے لاگ روپے کے گیٹ بنے ہوئے تھے کہاں گئے الیکٹرک کے نظام کیا ہوا دو سو تین سو روپے بلا دا تھا سارا تامہ اتار کے لے گئے سلور ہے پاناما کیس تو بہت دور کی بات ہے وہ تو کڑوڑو روپے اربو روپے کا غبن ہوا صرف یہ جو ناجائز ہوا اس کا کون جواب دے گا میرا کسی تحریک سے تعلق نہیں ہے کیا سمجھ رہے ہیں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ بل دیکھیں دو کمروں کا بھی مکان ہے چھ ہزار سات ہزار صرف حق اور سج آدمی ریٹائر ہوتا ہے اپنی اولاد کو پڑھاتا ہے لکھاتا ہے ماشاءاللہ میرے بچوں نے بی بی اے کر رکھا ہے کیا سمجھ رہا اور آج پریشان ہے ان کا کیا حق نہیں ہے انہوں نے میں نے تعلیم دلائی تو کوئی ایسی دلاتی چھتیس سال کی میری سرویس ہے سیدک سینٹر میں لینڈ ڈی پارٹ میں ہوتا ہوں صرف میں تو اتنا انصاف چاہتا ہوں کہ بھائی کچھ سوچو نہیں تو انجام آپ دیکھ رہا ہوں جو پنامہ کیس کا ہے کیونکہ اروچ کو زوال ہے یہ تو لازم ہے اروچ کو زوال ہے میں کسی کے ساتھ زیستی کروں گا اور آج میں فٹ پارٹ پہ آپ دیکھ رہا ہوں کہ پلیڈے بیچ رہا ہوں یہ بنا اس کی بھی مووی اور جس طرح سے گھر چلا رہا ہوں آٹھ دس ہزار روپے پینشن میں کیا گدارہ کر لے گا آدمی بچوں کے ساتھ اور آپ کو پتا یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ دباؤں پہ چلتا بندہ پھر میرے بچوں کا حق ہے نہیں ہے یہ وزراء بیٹھے ہوئے ہیں اسملیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی قدم اٹھاتے ہیں یہ کوئی سڑکوں پہ آتے ہیں صرف واحد ایک جماعت جماعت اسلامی جس نے قدم اٹھایا مگر وہ کوئی کسی نے ساتھ نہیں دیا تو پنامہ کیس تو دیگر بات یہ تو لیڈروں کا کیس ہے یہ جو چھوٹے اداروں میں یہ ہو رہا ہے تو یہ کرپشن یہ کہاں جائے گا گزشتہ پچاس سالوں سے آپ کا اجماد لیے روپی پروپٹیز آپ کے لیے لائے ہیں وہی میار روپی پرل سٹی اپنے لیے نمسکرد کیجئے زندگی کے شہانہ رن تمام سوہورتیں تمام آسائشیں یہ خواب نہیں ہے آئیے روپی پرل سٹی روپی پرل سٹی سکیم تیتیز کی پرائیم ترین لوکیشن ایم نائن انٹرچیز کے ساتھ میمار موڑ کے سامنے اور میمان ہاؤزنگ سیفارٹی کے درمینا روپی پرل سٹی ایک سو بیس ایک سو پچاس دو سو اور دو سو چالنس گلز کے تیار بینگلوز پر مشتمل ایک مکمل سکیور گیٹیڈ کومیونیٹی لیونگ پروجیکٹ ایسی آسائشیں اور سہولتیں جو آپ نے کبھی دیکھی نہ سلی پہلے سائٹ آئیے تیار بینگلوز دیکھیں پھر پیسہ کی روپی بردرز کی گولڈن جبلی اوبرسیز اور ساپ کا تمام مالاوٹیز کے لیے دس پیصد کل خرسوسی ڈسکاوٹ بکنگ اور دیگر تفصیلات کے لیے ایسٹ لینڈ مارکٹنگ یو اے این ٹیپر ون ڈر ون ڈر ون سیون ایٹری فور لوتس لیک ٹاورز پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حضرہ کے مختصر مگر جامع پرگرامز خبروں تفسروں کے علاوہ دیگر سماجی تجارتی ثقافتی تفریحی معلوماتی مذہبی تعلیمی صحت اور بچوں کے پرگرامز صرف ٹین این ٹی وی پر موسیقی